بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَرْ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسٌ فِتَهُ الَّذِي لَيْسَانِ صِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْدٌ مَغْدُودٌ فَلَا وَكْتٌ مَحْدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَحْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَابِ قُدْرَتِهِ وَلْنَشَرَ الْرِعَاحَابِ رَحْمَتِهِ وَغَتَّدَا بِسْفُورِ مَيَدَانَا عَرْضِهِ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَامُ وَطَحِيَّةُ وَالِقْرَامِ عَلَا سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيئِ ظُلُوبِنَا وَقَبِيئِ قُلُوبِنَا عَبِالْقَاسِد مُحَمَّدِ وَعَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَزْلُوبِينَ لَا سِيَمَا بَقِيَةَ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ رُوحِي وَبِسْمِ لَهُ الْفِدَاءِ وَلَعْمَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ أَمَّا بَعَدُوا فَقَدْ خَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَدِينَ وَفُرْقَانِهِ الْحَبِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانُ مَرْسُوسِ درد پرحیبار محمد وعالی محمد موضوع امام زمانے کے اصحاب کی خصوصیات میں وقت کے امام کے ساتھیوں کی اور قریبی ساتھیوں کی کیا خاصیتیں ہوں گی کیا صفات ہوں گی وہ موضوع سخن ہے آپ کے سامنے میں نے سورہ سف کی چوتھی آیت کی تناوت کا شرف حاصل کیا ہے قرآنِ مجید کا ایک سکتوہ سورہ ہے چودہ آیتیں ہیں وہ میرا ایک ہر مجلس سے قابل جب میں سرنامہ ایک علام میں کوئی آیت باتا ہوں تو اس کے سورے کا انتخاب اور اس کی فضیلت اپنے سننے والوں کو ضرور بھیان کرتا ہوں سورہ سف قرآنِ مجید کا وہ اہم پرین سورہ ہے کہ جس کے بارے میں رشاد ہوتا ہے کہ یہ سورہ جو شخص پڑھے گا اس پر مدعومت کرے گا پڑھتا رہے گا تو ایک روایت یہ کہتی ہے کہ وہ احمد مرسلین اور انبیاءِ مرسلین کے ساتھ رہے گا ان کا ساتھی بنے گا اور جو شخص اس سورے کو پڑھے گا وہ حضرتِ عیسیٰ کے ساتھ بحسور ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرتِ عیسیٰ خود میرے امامِ زمانہ کے زیر اقتدار موجود ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ دلواستہ یہ امام کے ساتھ ہی قرار پائے اور جو اس سورے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس کو جو شخص چاہتا ہے اور اس کی تناوت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے حضرتِ عیسیٰ اس کے لئے ضرور پڑھتے ہیں قاری قاری سورِ صف کے لئے جو سلوات ہے وہ حضرتِ عیسیٰ کے طرف سے نازل ہوتی ہے اور یہ سورے کی جو خاص فائدے ہیں میں فائدہ کہوں گا روایت بیان کرتی ہے کہ جو سورِ صف کے تلاوت کرے گا سفر میں ہو انسان بہت پریشان ہوتا ہے نا کہ سفر میں جائیں گے کہ کیسے خیر خیریہ سے لکھا ہو دیکھا ہو آپ نے خیر نال جاؤ خیر نال آ تو اگر یہ خیر نال جاؤ خیر نال آ اگر روایتوں میں کسی کے لئے کہا گیا ہے کسی سورہ کے لئے سورِ صف ہے اس کا سفر میں قرار کرنے والا خیریہ سے جاتا بھی ہے اپنے اہل و اہل کی طرف پلٹا بھی ہے تو سفر میں یہ سورہ پڑھنے کا فائد ہے سورِ صف اٹھائیس میں پارہ اور قرارِ مجید کا ایک ستوہ سورہ بہت طویل نہیں ہے اور ایک اور اہم فائدہ ہے اس کا خاص کر آج کے زمانے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اس کا لڑکا اس کا بیٹا اس کے بچے اس کے نتیوں خرم مردار ہوتا ہے سی زمانہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بچے باب کی نہیں سنتے بیٹے باب کا کہان نہیں مانتے تو کوئی علاج ہے قرآنی علاج کیا ہوگا تو یہ بھی روایت موجود ہے کہ جو سورہ سب کی 107 مرتبہ تلاوات کرے گا یہ کہ یہ ہو کہ میرا بیٹا میری اولاد میرا مطی ہو جائے کہ والدین کی نافرمان اولاد ویسے ہی کامیاب نہیں ہوتی تو باب کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اس کا بیٹا اس کی فرما برداری کرے نافرمان اولاد ویسے بھی کامیاب نہیں ہے تو باب کی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر بیٹے کامیاب چاہتا ہے تو اس کا وہ مطی ہے والدین کا فراملدار رہے 107 سورہ صف یہ تو بات تھی اس سورہ کی ظاہری اندلاوت کا سواب کی بات کر رہا ہوں ہے ہیں آپ لوگ بہت مجھے ہیں نا میری پر اگر میری بات سمجھ میں آ رہی تو ایک بڑھتا با آوازہ دلتر سنواب پڑھ رہی دیکھئے یہ ظاہری فائد ہے میں نے جو آپ کے سامنے اس سورے کی آیت نمبر چار چار کا اندخاب کیا ہے پربردگار اس میں کچھ مومنین کے بارے میں اظہار محبت کر رہا ہے سوچئے گا جملہ کہ خدا پربردگار پارنے والا مالکِ کائنات مالکِ زمین و زمان خالق پوری عالمِ کائنات کا ذرہ مرہ اس کی ازمیت کر رہا ہے اس کی محبت کا دم بھرتا ہے اس کا وجود اس کی محبت کے لئے سرشار ہے وہ پربردگار وہ کسی سے محبت کا اظہار کرے اس کی صفت کیسی ہونے جائے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِهِ بغیر کسی شک و شکر گئے کہ اللہ محبت کرتا ہے کسی اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ اُن لوگوں سے کہ جو مقاتلہ کرتے ہیں کتال کرتے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اَلَّذِينَ کون ہی لو يُقَاتِلُونَ کہاں فِي سَبِيلِهِ اس اللہ کے راستے پر اس کی خاطر کیسے جہاد کرتے ہیں صفت سورہ صفت اسی لفظ سے ہی محبت صفت ان کا جھلی کاندار یہ ہوتا ہے یہ قطار بر قطار صفت میں ہوتے ہیں اور خدا کے لئے مباردہ کرتے ہیں خدا کے لئے قطار کرتے ہیں خدا کے لئے جہاد کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ صفت قَانَّهُ بُنْيَانُ مَرْسُوس کہ گویا کہ یہ سیسا پلائے ہوئی دیگار ہیں یہ کون سے مومن ہیں مومن وہ ہیں جو خدا کے راہ میں جہاد کرتے ہیں قطار کرتے ہیں قَانَّهُ یہاں جیسے سب کے ساتھ سب کسے بیتے ہیں اس طرح درختوں کے قطار قطار یعنی انداز دیکھیں آج فوج میں آرمی میں آج جدید تو آرمی ہے وہ بھی ایک صف میں کھڑی ہوتی ہے ان کے انتظام ہوتا ہے چودہ سو سال پہلے خدا آپ نے اس کی جو آرمی ہے بروردگار کی اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ صف میں ہوتے ہیں یعنی انتظام کا مراد دیکھیں سب کسے بیتے ہیں جہاں پر دیکھا ہوگا آپ نے درختوں کی جہاں پر جھڑیاں لگی ہوتی ہیں تکارے ہوتی ہیں جس طرح کھیپ میں دیکھا ہوگا کس طرح سیکوین سے پودے لگایا جاتے ہیں سب کھا جاتا ہے اس کو وہ لوگ تو جو ایران میں گیا ہوں گے انہوں نے اسی طرح معلوم ہو کہ وہاں جو پہلی چیز جا کے سیکھتا ہے وہ انسان سب سیکھتا ہے لائن میں لگنا سیکھتا ہے روٹی کے لائن میں لگا ہوا ہے فلاں کے لائن میں لگا ہوا ہے پاکستان تو ماشاءاللہ ہے کہ جہاں جس کا زور لگے وہ آگے بڑھ جاتا ہے یہاں کوئی لائن کا سکتا کونسپٹ نہیں ہے جو طاقتور ہے وہ آگے فٹ بھاگے کسی کا رائے چھوڑیے زبرہ کراشنگ ہو جگہ ہو ہم تو بنے ہی ہیں ان دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے کے لئے پاکستان میں تو اور اس پہ فخر کرتے ہیں یعنی آن ٹریک سے ہٹنا آف ٹریک جانا آنوے نہ ہونا اس تو ہمارے جو فضیلت کی باعث ہے پیسے لگ گیا تو فاس ٹریک کرا لیا ٹریک بہت پسند نہیں ہے اور خدا تو کہتا ہے میرا جنگ میں جنگ میں شہید ہونے والوں کا بھی ٹریک ہے سب میں ہے وہ بے ہنگم نہیں ہے تو جہاں بے ہنگم پراکندا بکھرے ہوئے ہیں یعنی پرورد یاد جب اپنے مجاہدوں کو بکھرا ہونا پسند نہ کرے جو بکھر کے لڑے انہیں پسند نہ کرے انہیں سب میں دیکھنا چاہے تو سوچئے کیا وہ جن سے فرار کرنے والوں کو پسند کرے گا ہے تو عجب نہ ہوگی اللہ 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 صفح میں گویاں سیسا پلائی میں دپا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے چند لوگ ہوں گے ایسے چند لوگ امام زمانہ کے جو اصحاب ہیں ان کی قوائلٹی نہیں ہے صاحب مزان علماء تبا تبای فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو خدا تشبیح دے رہا ہے شباہد دے رہا ہے ہیں مجاہدین ہیں جہاد کرنے والے ہیں مقاتلہ کرنے والے ایک سب مکھڑے ہیں یہ پر پر دکھا رہے ہیں یہاں پر تو مذہبت بھی کر رہا ہے تاریخ بھی کر رہا ہے مذہبت ان بھی کر رہا ہے کہ جن کے درمیان میں دیت ہے کہ انہوں بنیان مرسوس بنیان بنیاد بنیان کا علم ہے بنیاد مرسوس محکم و استوار آپ دیکھا ہوا کیوں درجمہ لوگ کرتے ہیں سیسا تلائے ہوئے دیوار جب بلک کی چنائی کی جاتی ہے تو اس کے درمیان جو شکاف ہوتا ہے اس کو مسالے سے کرتے ہیں سمنٹ کے مارڈر سے بھٹے ہیں یہ فتم کرتے ہیں اگر دیواروں کے بلک کو رکھ دیا جائے اور اس کے درمیان چنائی کسی پکے سمنٹ سے نہ کریں تو بتائیے دیوار مضموط ہو بھی ہے زہن میں ہو رکھتی ہے بلک دیر جائیں گے لیکن اگر وہ سمنٹ سے نہ ہو بلکہ سیسا پلائی ہوئی ہو سیسا پلا دیا گیا جو پہلے زمانے میں مکمل تو کتنا وہ زیادہ مضموط ہوگی کیوں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اتنے بھوکن ہیں یہ یہ خاص بندے جن سے خدا محبت کرتا ہے کہ ان کے درمیان کسی چیز کا نفوض نہیں ہے یہ خالی جگہ نہیں سکتے کہ دشمن کبھی اپنے جاسلوں بھیج کر ان کو علک کر رہا ہو کبھی کان گھر رہا ہو کبھی دیکھا ہے کبھی آپ نے کبھی کسی مضموط رشتے میں درار دیکھئے کب پڑتی ہے نازک مسئلے کو بیان کر رہا ہوں لیکن خانوادہ مسئلہ ہے دھرے لو مسئلہ ہے کب رشتہ کمزور ہوتا ہے جب کان کچھے ہوتے کب دوستی کتور ہوتی ہے جب کان کچھے ہوتا ہے کان کچھے کا مطلب کیا ہے جب آپ غیر کی بات کو اپنے دل میں جھگا دیتے ہیں کان میں جھگا دیتے ہیں سمجھنے ہے غیبت کرنے والا کسی کے صحیح آیت بیان کرتا ہے بڑھائی بیان کرتا ہے حقیقت میں کر جا رہا ہوتا ہے کہ مومین کے درمیان درار دالتا ہے شدار دالتا ہے اور شدار جب بھی آ جائے تو عمارت مضبوط نہیں رہتی مہکم 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 یہ کمدوری نہیں ہے یہ کان کچھے لوگ ہوتے ہیں اصل میں کان کچھا نہیں ہوتا وہ کمزوری ہوتی ہے وہ شکاف ہوتی ہے جس میں باطل اپنا اثر ڈالتا ہے عزیزو مومین کی پہچان نہیں ہے اللہ انہیں پسند نہیں کرتا کہ جن کے درمیان میں دھرارے ہو شکاف ہو ایک کمیونٹی ہوتی ہے نا کمزور کب ہوتی ہے جب اس کے درمیان لوگ آ کر غیر آ کر اس کے درمیان اثر انداز ہوتے ہیں جب بھی اثر انداز ہونا یاد رکھئے وہ گھر ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے جن نے بزرگوں کی بات مانی جاتی بجا کیا ہے کہ ان کی بات کو رکھ کرنے والا نہیں کوئی شکاف نہیں ہے کوئی درار نہیں کمزوری نہیں ہے خدا پسند نہیں کرتا کمزور لوگوں کی ایمان کی علامت سلابت ہے ایک تہلی صفت جو اصحاب ایمان میں زمان ہوگے نا وہ سلابت میں اس نے محکم ہوں گے کہ شیطان کبھی بھی رکھنا نہیں جا سکتا کبھی جدائی نہیں جا سکتا ان کے ایمان میں کمزوری آئی نہیں سکتی دور پہنے بار محمد وہ عالم محمد تشبیح دے رہا ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ درمیان کوئی شکاف نہیں ہے ان کی بنیاد ان کا اسٹیچر ان کی بیعث مضبوط ہے تو آپ دیکھیں انسان گناگار ہوتا ہے شیطان آکے بیٹاتا ہے لیکن اگر بنیادیں اس طور ہے نا تو شیطان کو بھاگنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا کمزور نہیں ہے یہ کچھ عقیدوں کا حامل ہے ماننے والا ہے وہ عقیدوں سے بچا لیتے ہیں دور پہنے بار محمد والے محمد ایسان گناہوی چوتھے امام نے آج بلادت کا دن بھی آپ نے سیرمیٹ کیا ہوا یقین ان چوتھے امام کی آج پانچ شاہدان کے حوالے سے بلادت ہے اور انہیں کی روایت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے اس زمانے کے حوالے سے بیان کیا لیکن یہ زمان آخر زمان کہلاتا ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم اپنے امام کے دیدار سے محروم ہیں یعنی محرومی کا انداز دیکھئے غربت کا انداز دیکھئے کہ کتنے چاہنے والے اس روح کائنات پر فرزند زہرہ کو یوسف زہرہ کی دیدار کے لئے طرف پر اس کے باوجود کہ ہر شخص مختلف قسم کے جھنڈے دلے آپ کو بلا رہا ہے کبھی حسین کے نام پر کبھی علی کے نام پر آپ کیوں آگے بڑھتے ہیں اس لیے آپ کو محبت ہے اپنے امام سے اپنے امام سے محبت امام 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 کے دیدار کے لئے امام کی محبت کے لئے اجزہ نگر آمی آپ حیران ہوں گے میں نے کتنی روایتیں دیکھی ہے سب میں تقریباً تقریباً امام معصوم نے ہر امام نے امام زمانہ اور آخری زمانے کی حوالے سے گفتگی کی ہے میں روایت پڑھا ہوں چوتھے امام کی چوتھے امام گفتگی کر رہے بارویں امام کے امام زمانے کے زمانے کے حوالے سے درود پہ امام محمد والد امام کی روایت پانچھے امام کی روایت میرے مولا کوفہ میں بیٹھ کر آخری زمانے کے کے بارے میں گفتگی کر رہے ہیں اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں نے امام کو اس زمانے کے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے پایا مومنین کی یعنی گوھر کریں کہ اس زمانے کے مومنین اس زمانے کے مومنین ہزارہ گناہ بہتر ہیں اس زمانے کے مومنین سے بعض اس زمانے کے مومنین سے جو امام کا دیدار کر رہے ہیں اور اس زمانے کے مومنین کا امام مضبوط ہے اس زمانے کے مومنین سے اس لیے کے لیے غیب پر امام لارے ہیں امام کو دیکھ نہیں رہے امام کی باتوں پر امام لارے ہیں وہاں ایمان کو دیکھ رہے تھے اچھا آپ کہیں گے کتنے لوگ ہوگے ایسے ایک چھوڑا سا اشارہ کرنا ہے آپ نے کربلا میں فقط حضرتِ ہور کا تذکرہ سنا ہوگا کہ حضرتِ ہور نے خواہش کی سوچا تذنور کیا تفقر کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کفار کو چھوڑ کر اس لشکر کو چھوڑ کر اس کا رکاب منونوں کے ہاتھ میں تھا وہ لشکرِ رحمان میں آگئے کربلا آئے اور ثابت قدم رہے یہ لوگ ہیں انداز دیکھیں تاریخ ذکر نہیں کرتی کچھ اور لگ بھی ہیں جنگ قریب تھی ایسے میک شور اٹھتا ہے اور وہاں سے ایک شخص دورتا ہوا امام کے لشکر میں آجاتا ہے کم سنا ہوگا آپ نے نام ہے حرسما بن سحیل کیا کہتا ہے آ کر کہ تم مولا میں باطل میں تھا آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہے کہاں قبول ہے امام کے لشکر میں آیا ہے یزیزی لشکر سے آپ کو تو بہا اچھا لگ رہا ہوگا لیکن ابھی آپ نے آدھی بات سکھ لی یعنی آپ بھی دل میں سوچ رہے ہوگا کتنا بڑا کام کیا ہے اس نے کام تو کیا ہے کہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آیا ہے ہر سما بن سحیل جا کے بچے سرس کیجئے گا نیٹ کے اوپن یہ اثر مولا کے لشکر میں آ گیا آپ لوگوں کی توجہ تو ہے نا گفتو کر رہا ہوں کہ مولا کے لشکر میں آیا ہے مولا کو نیزرہ ہے آپ حیرانوں کے مولا کو نہیں نیزرہ خود بیان کرے گا کہ مولا کا صحابی نہیں امام علی علیہ السلام کے ساتھ میں ضرور کر چکا ہے کہ مولا کے پاس آیا کہاں تو باقبول ہے لیکن مولا نے یہ بتاؤ تم کس طرح اس لشکر میں آئے لشکر ہے یہ کچھ اور در یہ سنیے گا جبلا کہ معارفہ کا لیول چیک کیجئے گا اور دلے دل میں آپ بھروپ پر رہے ہوگا لیکن میں نے کہا تھیرئیے ابھی اتنے جردی میں قضاوات مت کیجئے فیصلہ مت کیجئے کہاں کہ مولا میں جب بیس سال پہلے صفیل سے آپ کی بابا کے ساتھ آ رہا تھا تو اس مقام پر اسی سرزمین پر مجھے یاد آیا کہ آپ کے بابا نے جریہ کیا اور ایک جملہ کہا کہا ایک وقت آئے گا کہ یہاں یہاں نور کی بستیاں نور خیمہ جن ہوگا یہاں پہ اتشکر اترے گا میں یہاں مجھے خیمے دیکھ رہا ہوں نور کا پرہ اترے گا اور ان سے باطل مقابلہ کر رہا ہوگا اور مولا نے کچھ صفتیں پیان کی کہا میں سوچ رہا تھا کہ یہ نور اور نورانی آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا یزید کا لشکر تو نہیں ہو سکتا اور جو علی بن عباد کہی ہے وہ آپ کے لئے کہی ہے وہ چھوڑتے ہوئے میں یہاں پر آ گیا ہے نا باستو محمد نے اپنے دل دل میں فیصلہ کر لیا ہوگا بڑی کوالیٹی ہے امام کا صحابی بھی ہے مولا علی کے ساتھ جنگ سے آ بھی رہا ہے اور امام حسین کا دیدار بھی کر رہا اس سے بڑی فضلت لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر حسین بھی آ رہا ہے اگر میں نے آپ کو رکا نہ ہوتا تو پھر دو تین نارے تک چکے ہوتے ہیں ہم مرے سلسلی فیصلہ کر لیتے ہیں تو جلباز کہو جلباز ہی فیصلہ نہیں کیجئے اب امام جانتے ہیں نا امام نے فرمایا کہ بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے کہا مولا میرے بچے ہیں میرے گھر والے ہیں بھی بچے بچے دار آدمیوں اہل و آیال ہیں میرے آپ نے یہ ایکسکیوز بلاغا فرمایا کونس ہے ایکسکیوز مولا فرمادہ ہے اب تیرا کیا ارادہ ہے باطل کو چھوڑ کر آگیا ہے حق کے لشکر میں آگیا ہے تو روپے گا ٹھہرے گا مولا فرمادہ ہے اب تیرا کیا ارادہ ہے کیا کہتا ہے مولا بچے ہیں ہمارے ہاں سب سے پہلا برائی کے طرف جانے کے جو ایکسکیز ہوتا ہے نا بچے ہیں اہل و ایال ہیں میں نے کہا مومن کی صفت یہ ہے کہ ایسے مجھے سکتا محبت کرے ان کے درمیان شگاہ نہیں ہوتا کوئی چیز باطل تلٹیٹ نہیں کر سکتا اب اس کے لئے جو شیطانت ہے وہ سب اس کے بچے اس کی بیوی بجائے یہاں امام سے محبت کا اظہار کرتا جو حضرتِ ہور نے کیا ہے ہر آدمی ہور نہیں بن سکتا مولا کا دیدار کر سکتا ہے کہا کہ پھر مولانا جملہ کہا اس سے اندازہ ہوا خدا کی قسم ہمارا امام کتنا رحیم ہے جملہ کہا ہر سمہ جا چلے لیکن یاد رکھ اتنا دور چلا جا اتنے دور تم اس سے ہو جا امام پھر بھی بچا رہے اس کو امام کی نسرت نہیں کر رہا جانکہ پڑھتے ہیں محمد والد محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ جانکہ نکنتو ماغم فاہفوز ماغم زبان سے کہنا کاش کے ماغم کربلا میں کھڑے ہوگا وہ اس میں یہ تو کربلا میں کھڑا ہوا ہے تو بتائیے کہ آپ اور ہم ہمارا مقام خود امام فرماتے ہیں کہ یہ جس نے امام کا دیدار نہیں کیا ہے وہ جا کے تمام صحوبتوں کے ساتھ تمام پریشانیوں کے ساتھ کبھی جیزہ نہیں آرہا کبھی کیا ہو رہا ہے کہ پریشانی ہے کچھ لوگ جمع کرتے ہیں پہنچتے ہیں یہ عشق اور مودد تو ہے اس کے بعد گھڑے ہوتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر امام کی نسرت کے لئے کہتے ہیں کاش کربلا میں ہم ہوتے تو بتائیے کہ اس نے امام کو دیکھا نہیں ہے وہ امام کی نسرت کے لئے امام کے ذریعے میں جا کر اعلان کر رہا ہوتا تو یہ افضل ہے امام کہتے ہیں آپ میرا کیا عراضہ ہے کہا کہ مولا بچے ہیں بچے مولا ہے اپنی دور چلا جا کہ میری مدد کے پکارنے کی آواز تیرے کانوں تک نہ پہنچے اس لئے کہ اگر میری آواز تُو سنے گا اور نسرت نہیں کرے گا تو تُو جہنم میں جائے گا یعنی جہنم مقدر ہو رہا ہے اس شخص کا جو امام کے لسکر میں آ گیا ہے کافر اور ملونوں کو چھوڑ کر آیا ہے مناسے کو وہ چھوڑ کر آیا ہے یزیز سے چھوڑ کر امام کے لسکر میں آیا ہے نسرت نہیں چل رہا وہاں پاک دیر چلا جا بتائیے اگر یہ شخص جہنم سے بچ بھی جائے اور جنت میں کسی گوشے میں چلا بھی جائے وہ جنت ہے کہ اپنی جنت کربلا میں چھوڑ کر جا رہا ہے امام کو اپنے بچوں کے لئے سرائے اچھو دیئے سید اچھو دا امام حسین علیہ بلندہ سلواللہ اللہ 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 خور کریں تو امام تعریف کرتے ہیں اس زمانے کے ہموں میں یہ واقعی اور ایسا نہیں ہے ایسا نہیں عزیزو ایک آج مدین اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے نام میں نہیں جانتا لیکن بڑی پیاری بات تھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلا فلا نے جمعیں بچا لیا ہے فلا فلا کوئی تحلیسی تھی فلا فلا شخص نے ہمیں بڑا خیال کیا نہ جنا بھولے اب کی زہرہ کا فرزن پردے غیب میں جو بچا رہا ہے تو میرا بولا تو میں بچا رہا ہے پہ روایت اگر میں درمیان سے ہٹ جاؤں تو درمیان میں اگر مومین کے سر پر سپر نہ ہوتی نہ سایہ نہ ہوتا نہ آخری امام کا خدا کی قصد تو ہماری حیثیت کیا ہے صرف مہلوں کا حملہ جو بغباد پہ ہوا تھا نا اور وہاں سے غربی و عیسائیوں کے سلیدی حملہ جو ہوا تھا یہ دو حملے ایک ساتھ ہوئے تھے کافی تھا سیہت کو مٹانے کے لئے حلاقو و چنگیز خان کے ایک حملہ کافی تھا ایک ہماری حیثیت کیا ہے عددی کیا بردری ہے کیا حیثیت ہے ہماری ہمیں تو بسنے ہی نہیں چاہیے تھا صرف ایک بنو مجھے کہ ایک بادشاہ اپنی مادی طاقت میں ہمیں ختم کر سکتا تھا اس تشیعوں میں ظالم ترین اگر میں یزید سے لے کر آج تک تو ہر شخص تو مخالف رہا ہے ہمارا تو ہمیں تو ظاہری طور پر اس زمانے مٹ جانا چاہیے نہ ہم آپ کی چالوں کو سمجھتے ہیں نہ ہمارے پاس اتنا کوئی مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے ہم تو پہنچ بھی نہیں پاتے آپ کی بیٹی پولیٹسٹرز آپ کی حاصل تک ہم جا ہم اتنے سادھا تو بچکہ سے رہے ہیں اس لئے کہ ہم سادھا ہیں ہم کمزور ہیں ہمارا امام کمزور نہیں ہے یہ دنیا یہ بھول رہی ہے کہ کوئی لاوارس قوم تو نہیں ہے جس قوم کی امام علی ممبر پر کوئی فرمیں تعریف کر رہے ہیں وہ آپ کی قوم ہے وہ آج کی اہل نسیلوں ہیں جس کی امام سے جاں تعریف کر رہے ہوں اور میں تبرک کے دنے کا آج مرازت ہے اور خوشن اقتصاد کے مولا کے روایت پر رہا ہوں بھرک پہنے برمومت والے محمد امام فرماتے ہیں چوتھے امام کس سے ابو خالد سے ابو خالد ایک امام کا صحابی ہے اس کی بھی عجیب داستان ہے امام پہلی صدیلے ابو خالد ایک کابولی یہ بھی اغمانی ہے یعنی امام کا چاہنے والا کوئی اغوانی پاکستانی کوئی ایرانی کوئی تورانی یہاں تو فصد سینے میں پاک دل ہونا چاہیے پاک تحارک بی اے نے ساف ہونا وہ مولا کا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہونا سکھون میں سمجھ جائیے کہ سراسل خور سکھر کرے تو مولا کے ساتھ آ جائے گا یا علی لا یحب با اللہ طاہر الولادہ ذراعتر اگر طاہر ہے خباست رہی ہے تو مولا کا پہچاننے میں بہت مشکل نہیں ہوگی ابو خالد کابولی اس کی عجیب داستان ہے مولا کا صحابی ہے یہاں تک کہ شیخ مفید شیخ توسی جنہوں نے اقابر مسج یعنی خود امام کے چوتھے امام کے پانچھے امام کے جنہوں نے صحابی میں شبار کیا بہت سے روایتیں نکل ہوئی ہیں یہ شخص ایک quality تھے کہ یہ امام کی تلاش میں آیا تھا یہ کابل سے حجاز آیا ہے کابلی ہے تو امام امام کو پہچاننے کے لئے غور کریں دیکھیں انسان جب تلاش کرتا ہے نا اور جستجو میں طرف ہو عشق ہو تو شروع شروع میں یہ حضرت محمد حنفیہ کو اپنا امام سمجھ رہا تھا اپنا امام اور خدمت کر رہا تھا ایک روایت کے مطابق حسن مسنہ کے پاس بھی گیا اور ان سے کہا کہ آپ میراس امامت دے مجھے آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ امام ہیں وہاں سے مایوس ہوا تو محمد حنفیہ پتہ ان سے فرقہ بھی تھا نکلائے کی ثانیہ فرقہ تو جب منصور محمد حنفیہ سے لوگ کی ثانیہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں تو عزیزو وہ خدمت کر رہا ہے کسی نے بتایا کہ تو جو خدمت کر رہا ہے جو پتا ہے کہ اصل امام کو کہتے ہیں کہ ابو خالد کابولی جب امام سے بلاقات کرتے ہیں تو امام اسے اس نام سے پکارتے ہیں کہ جس نام کو آج تک کوئی جانتے نہیں تھے سوی اس کے اور اس کے اہل محلہ یا اس کی ماں کے علاوہ اس کی ماں نے اس کا نام کنکر رکھا تھا ابو خالد کوئی لغم بھول جائیں لیکن آپ کنکر بتا نہیں بھولیں گے تو کنکر نام تھا امام نے اسے کنکر کر کے پکارا مطلب چوک گیا کہ نام میری ماں نے رکھا تھا اور یہ یہ خبر جاننے والا نہیں میرے امام ہی ہو سکتا ہے یہ پہلا مرانے سے بھی چوکا تھا میں کہوں کیونکہ یہ تو علی کا پوتا ہے مرحب میرے مولا نے اس کا نام یاد کرایا تھا اپنا نام بتا کر کہ سمتنی امی ہیدرہ بتایا تھا کہ تیری ماں نے تجھ واقعہ بتایا تھا تبھی ہیدر سے لڑنے کی جستجو مت کرنا کوڑے مت کرنا کیا رہیم میرے مولا کہ مرحب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں وئی ہوں ہیدر ہے میرا نام اپنی ماں کے وصیت کے مطابق بچ کے رہنا لیکن بہرحال علی کے مقابلے میں آیا تو بچے گا کہاں ابو خالد کابلی توجہ اپنوں کے لئے یہ شخص امام کا صحابی ہے اور امام کے ساتھ ساتھ رہتا ہے چوتھے امام پانچ سو امام اسے بہت سے روایتیں نگل گئی ہیں امام اسے فرماتا ہے یا ابا خالد اے خالد کے باپ اِنَّ اَحْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ اَلْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ اے ابو خالد زمانِ غیبت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غائب کی امامت کے قائل ہیں وَالْمُنْتَذِرِينَ لِزُهُورِ اور وہ لوگ امامت کے قائل ہیں اور انتظار کرنے والے ہیں لِزُهُورِ قائل کے زُهُورِ ہم سب وہ ہیں جو امام کا انتظار کرنا ہے ہم سب وہ ہیں جو امامت کے امامت کے قائل ہیں امام فرماتا ہے اَفْزَلُوا مِنْ اَهْلِ کُلِّ زَمَانِ اے ابو خالد وہ لوگ افزل ہیں ہر زمانے میں ہر زمانے کے لوگوں سے امتل ہیں یعنی جب تک یہ دھرتی یہ گیتی ہے اس کی خلقت ہوئی ہے اس پر کوئی زمانے کا کوئی بھی کوئی بھی مخلوق کوئی بھی نفس انسان اس پر آیا ہے اس وقت سے لے کر اور آخری زمانے تک یہ جو ٹائم ہے زمانے غیبت میں اس کے قائلین جو میرے میرے فرزن کو مانتے ہوں گے جو مہدی کو مانتے ہوں گے قائل ہوں گے اس کے زمانے کے لوگ افزل ہیں کتنے افزل ہیں نہیں معلوم یعنی امام کے زمانے سے افزل آپ بتائیے وہ شخص ہر سمان من سے ہے جو امام کو دیکھ رہا ہے مولا علی کے ساتھ جن کر چکا ہے امام سے دور ہو رہا ہے وہ افزل ہے کہ آج کے مومنین افزل ہیں دور پر امار محمد والے محمد پھر امام بجا بیان کرتے یہ خواست خاصیت اگر یہ آخری بس بہت آپ کو زہمت دے دی یہ جملہ بتائے گا اس زمانے کے لوگ کی منزلت کا امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے جنہ اقول عطا کی ہے عقل بھی ہے سراسط بھی ہے فہم دیا ہے سمجھے سندھانے کا ذریعہ دیا ہے معارفت دی ہے یہ لوگ وہ ہیں معصارت بھی الغیبت ان دہن میں منزلت المشاعدہ اور جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ قولٹی ہے کہ ان کی جو غیبت ہے نا وہ مشاہدت کی منزلت میں ان کے لئے کل غائب نہیں یہ خور کر ہے امام کوئی دیکھ رہا ہو اور امام سے دور جا رہا ہو یہ وہ اپنے امام کو نہیں دیکھ کر دیکھ رہے ہیں مرائے تاجیر زہور امام زمانہ ملدر سلام آزیزو دیکھیں قولٹی سورہ بقرہ سالک 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 کتاب اللہ رہے خدا تعریف کرتا ہے کون ممین ان کے لئے اڈائف ہے جو متقین ہیں غیب پر امام لارہ غیب ان کے نزدیک یہ یہ تو امام نہیں ہے نا علی کی شجاعت کو مان رہے ہیں علی کے تلوار کے مطابل جان بچی تو مان رہے نا یہ کون سی توبہ ہے جب جان نکل رہے جہنم تجھے رہے یہ کون سی توبہ ہے یہ کون سا ایمان ہے اب کہا گئی توبہ اب تو جہنم دیکھو ریزل کے موقع پر اب کہنا استاذ مجھے معاف کر دو پرچہ آؤٹ ہو گیا اب تو ختم ختم ہو گیا اب تو ریزل دیاری آئی ہے اب کیا معاف آپ پہلے سدر جاتے تو مطلب یہ غیب پر ایمان ہوتا ہی مساجہہ تو نہیں ہے خواس آپ کے نظر نہیں آت لیکن آپ کو مان جائے یہ غیب کا ایمان اتنا مضبوط ہے ان مولا فرماتے ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی جو قوالیٹی ہے خواس کی ان میں ایسی ہے کہ خاص لوگ ہیں امام کے کہ ان کی جو غیبت ہے ان کا جو غائب ہے وہ مسعود کی طرح ہے یعنی ان کے پاس یہ گویا کے چیزوں کو نہ دیکھتے وہ دیکھ رہے ہوتے اور بتاؤ آپ سے بہتر مسئلے کون سمجھے گا ہم میں سے کتنے لوگ ابھی جو پینڈیمک سوید کرونا میں ہم میں سے کتنے لوگوں نے لیپ میں کرونا کو دیکھا ہو گا دیکھا ہے نہیں دیکھا تو پھرے دیکھیں ہوگی نا ہر آدمی بھاگ راجہ تو وائرس ہے نظر نہیں آرہا پھر بھی آپ مانتے سیرم تو یہ بہتر مسائل ہے کہ آپ کس طرح غیر کو مانت رہے ہیں آپ کی نگا نہیں دیکھ رہی لیکن آپ مانت رہے ہیں ظاہری حواس سے نہیں مانت رہے ہیں کتنا یقین تھا میں گئی رہا بھائی یہ کیوں اپنی عقل و فہم و فراست میں آپ کو یہاں پر لے کر آئے کہ بھائی آپ پڑے لکھے مان رہے ہیں کچھ ایسے بھی جاندار ہیں جو آپ کو سنظر نہیں آتے ان کی اقلیں اتنی کامل ہوگی کہ ان کے لئے ضائبت شہود کی منزلت پہ ہے آج ہمارا شیعہ آسانی سے کہ جیتا ہے کبر میں دیکھا جائے گا مردع جانتا کون دیکھ رہا ہے کسی جو مومین ہوں جب کبر کے حالات کو سننے گے تو ایسا ہے جو دیکھ رہے ہیں جب مولا برزق کو بیان کریں گے جب کبر کے عذاب کے بارے میں کہا جائے گا حرام اور حلال کی پوچھ ہوگی تو یہ سننے رہا ہوگا یہ ایسے گویا دیکھ رہا ہے عذاب کمر کو دیکھ تا ہے عذاب جہنم کو دیکھ نہیں رہا لیکن گویا دیکھ رہا ہے پہلی ایمان اس منزل پر ہوتا ہے اور اس کی بہتر مثال تو ہمارے وہ دیکھ اپنے ایمان کو نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا عقیدہ اس سے لاکھ گناہ بہتر ہے جو ایمان کو دیکھ رہے ایمان کو دیکھ رہے آپ دیکھ کہ ایمان کے ساتھ رہنے والے کتنے اچھ ایمان گنگتی شمار اور آج کروہ ہو رہے آپ کے چاہنے والے جو نہ دیکھ کر بھی آپ کو تسلیم کر رہے شاید دام ان وقت گنجائش نہیں حضی تو پہلی صفر امام نے فرمایا کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی غیبت یعنی یہ غیب پر اس طرح ایمان لائے گویا دیکھ رہے ہیں مشہور ہیں ان کے پاس ظاہر ہے عزیز ہو یعنی اگر انسان خواست سمجھ لیں تو بظاہر کس کی عبادت کر رہے ہو اس خدا کے جو نظر نہیں آتا مولا نے کیا کہ میں تو اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھ نہ لوں مولا کیسے دیکھتے ہیں میں تو قلب کی نکاح سے دیکھ رہا ہوں دیکھتا ہوں تو مومن آج بھی ساری عبادت کرتا ہے وہ قلب ی ایمان کی روشنی میں ایمان مضبوط ہے اس کا آج کے زمانے میں امام اس زمانے کے لوگوں کو تمام زمانے کے لوگوں سے افضل قرار دے رہے ہیں لیکن عزیز تو شرط یہی ہے کہ ایمان قابل ہونا چاہئے مجھے بتائیے اگر کسی کو ذرا سا بھی خوف خدا ہو تو اس کا آسانی سے ہاتھ لکمہ حراب جی طرف جائے کیوں ایمان ایمان بس ایک آخر لفظ کہہ بڑا بڑا ایمان سنتے ہے نا لفظ ایمان یہ ایمان کی طرح ورڈن بجھلے ایمان یقین تو نہیں کہا نا ان کو یقین ایمان ہے ایمان سے نکلا ہے اس کا جو روح ہے وہ ام ہے ام سمجھتے نا جن کے مقابلے میں ام ایمان کیا ہے ایمان ایسا اعتقاد ہے کہ جو قرآن ہوتا ہے شک و شبے سے اور جو شک و شبے والا آدمی اس کا ایمان نہیں ہوتا اکثر لوگ کو شک و شبہ ہے خدا کی قسم اگر توحید مضبوط ہو تو کوئی انسان اپنے رزق کیلئے پرشان ہو اپنے رزق کیلئے خدا نے رزق کا دعویٰ کر لیا ہے اس کا خدا نے اپنے اوپر لیا ہے پھر کیلئے پریشان ہوتا ہے کمزوری ہے ایمان کے کمزوری ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے سو روپے دیتا ہے انسان دھونتا ہے در احسان بھی کھل چھوڑا نوٹ ہو فقیر پہ دوں اگر یہ پکہ یقین ہو نا تو میں سو کیا جو ہاتھ میں آج دوں اس سے مجھے پتہ جو دیا ہو اس سے زیادہ مجھے ملے گا لیکن یہ ملنے کا ایمان کی طرح مجھے میرا کچھ ایمان ہلکا بھلکا ہے چھوڑا نوٹ دیکھتا ہوں ایمان جب کمزور ہونے لگے نا اس کے ساتھ بہت سے شکوک اور شبہ جنم لیتے اور یہی ہمارے امتحان کا سب سے بڑا زواد قیمت میں ہمارا یہی ہے کہ ہمارا ایمان سالم رہنا چاہیے شکو شبہ نہیں ہو جائے سالم نہیں تو ایمان نہیں ہے دروپنے بار حمد مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں تو یہاں گفتگو کو القلام یہ جرل القلام مولا یہ گفتگو ہے میں تو کرتا رہوں گا لیکن بہرحال دامان وقت میں شاید جائش نہیں ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی ہاں ترس کا دوران یہ کتنا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو سننا اور آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں آخر میں اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہم سب کی اس عظیم ذہمت کو اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و حال محمد کا جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں حاضرین محفل ہیں اپنے دلوں میں نیک خواہشات دعائیں تمنائیں عارضویں جتنی میں لے کریں مولا تجھے واسطہ ہے آج کی روز کا سیدھے سجاد کی ولادت کا ان کی پاک طہارت کا امامت کا میرے مولا اور کرملا لوگ کی بیماری کا کہ میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ و آجرہ کا فرما اور جو محمدین ہیں جو بیمار ہیں اور انہوں نے درخواست بھی کی ہے اس نے معصول دعا کی پروردگار کیونکہ جنر شفائی کاملہ و آجرہ کا فرما ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق کا فرما ہمیں حسین کے سوا کوئی رغم نہ ہمیں عدبات عالیات کی زیارت سے بیرامن فرما حج و عمرہ کی شادت مصیف فرما میرے مولا میں اپنی بارکہ سے بے پناہ رزق حضا فرما تجھے باستہ ہے محمد و آل محمد کا تجھے باستہ ہے حضرت رباب کی اجڑے ملکوردی کا حضرت علی اصر کے جلے ہوئے سہرنے کا جن کی بے قرار دے جو بانی محفل ہے مرمدگار بنجی سے بانی درس ہیں لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرما تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجل کا فرما تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جن کے ہم بچیاں ہیں رشتہ نہیں پرودی رشتہ آتا فرما تجھے واسطہ ہے محمد و آل مولا ہماری آنکھیں پتھرہ گئیں اپنے امام کے زیارت کو میرے مولا ہمارے اپنے امام کے ظہور کی نبیر اور زیارت کرنے کی قفی رتا فرما ان کے ظہور میں قادی رتا فرما قلما اعزام علم اکلام سایہ پر اس رب مولا ہمیں تعلیمات آل محمد جل کی قفی رتا فرما موت شکر توبہ جل 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 رب منا تک پل بلنا ان جا آم تصور اللہ اللہ رب موسیقی موسیقی موسیقی